موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی گولڈن کچن آج ہم بنا رہے ہیں سوجی کی برفی اور اس کے لئے ہم نے جو جو چیزیں لیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ادھر ہم نے ڈیڑ کپ سوجی لی ہے باریک اور ڈیڑ کپ ہم نے چینی لی ہے اور دو ٹیبل سپون ہم نے گھی لیا ہے ہاف کپ ہم نے ڈرائی ملک پاورڈر لیا ہے اور ہاف کپ ہم نے ناریل سکھا ہوا ناریل لیا ہے اور ایک کپ پانی جائے گا اور ادھر ہم نے دو تین چھٹکی الائچی پاورڈر اور تھوڑی سی کشمش اور بادام لیا ہے یہ ہم برفی کے اندر ڈالیں گے اور اوپر سے ہم تھوڑا سا ناریل اور وہ بادام جو ہم نے کٹ کے رکھے ہیں وہ اوپر سے ہم چھٹکیں گے تو چلنج جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوجی کی برفی کے لیے پہلے ہم چاشنی تیار کر لیتے ہیں چاشنی کے لیے ہم نے چینی ڈال دینی ہے ایک سوس پین میں اور ساتھ میں یہ ایک کپ ہم نے پانی ڈال دینا ہے اور اسے چینی کو ملٹ ہونے دینا ہے اور اسے ہم تقریباً دس منٹ کے لیے پکائیں گے ایک تار کا شیرہ ہم بنائیں گے اسے ہم دوسرے چولے پر شیفٹ کر دیتے ہیں اور ادھر ہم ایک کڑاہی رکھ لیتے ہیں اور اس میں ہم سوجی جو ہے وہ بھوننا شروع کرتی ہیں ادھر کڑاہی ہم نے چولے پر رکھ لیا اور ادھر ہم نے یہ گھی جو ہے اس میں ڈال دینا اور اسے ملٹ ہونے دینا ہے گھی ملٹ ہو گیا ہے تو ہم یہ سوجی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسے ہم چمچ چلاتے ہوئے لگاتار اسے میڈیوم آج پر ہم اسے بھونیں گے آپ نے لگاتار چمچہ چلاتے رہنا ہے چمچے کو آپ نے روکنا نہیں ورنہ جو سوجی ہے وہ جل جائے گی اور ادھر آپ نے چاشنی بھی رکھی بھی ہے چاشنی کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے اور اس میں آپ نے چمچ ایک دو بار چلا دینا ہے تاکہ چینی میلٹ ہو جائے یہ اسے ہمیں بھونتے ہوئے تقریباً پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں اور اس کی خوشبو آنے لگ گئی ہے تو اب ہم اس میں یہ میل پاورڈر ڈال دیں گے اور اسے ایک منٹ کے لیے مکس کریں گے اور یہ کوکنٹ پورڈر ہم نے ڈال دینا ہے اسے بھی ہم نے مکس کرنا ہے اور ساتھ میں یہ بادام اور کشمش اور الائچی پورڈر یہ اس میں چلا جائے گا اور اسے آپ نے تقریباً تین چار منٹ ایسے بھوننا ہے ہلکی فلیم پہ فلیم جو ہے وہ تیز نہ ہو ورنہ یہ جو ہمارا سوجی اور پورڈر وغیرہ یہ سارا جل جائے گا یہ ہمارا سوجی کا پرسیجر یہ ریڈی ہو گیا ہے تو ابھی ہماری چاشنی جو ریڈی نہیں ہوئی تو میں اس کا چولہ بند کر دیتی ہوں ادھر چاشنی ہم چیک کر لیے تھے ایک پریٹ پہ آپ نے ڈاپس ڈالنا ہے اور اسے آپ نے چیک کرنا ہے اور اسے ایسے ہمیں ایک تار والی چاہیے یہ دیکھیں اس کی ایک تار بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ گیس ہم نے اون کر لیا ہے اور ہم نے گیس لو ہی رکھی ہے اب یہ جو چاشنی ہے یہ ہم اس میں ڈال کے اسے اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے گیس ہم نے کڑائی کے نیچے چلا لی ہوئی ہے اور اسے شیرہ ڈال کے ہم ایسے چمت سے چلا رہے ہیں اتنی دیر تک آپ نے چلانا ہے کہ یہ کنارے نہ چھوڑ دے اور سارا جو بیٹر ہے وہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے پھر ہمیں اسے ڈش آؤٹ کریں گے یہ ہم نے شیرہ ڈال کے اسے دو تین منٹ کے لیے چمت چلایا اور اس نے کنارے جو ہیں وہ چھوڑ دی ہیں وہ سارا جو بیٹر ہے وہ دو ایک جگہ اکٹھی ہو گیا یہ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہم نے ایک ٹرے لیے لیا اور اسے ہم نے گھی سے گریز کر لیا اور اب یہ جو سارا یہ ڈو ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹرے میں اور اسے آپ نے اچھے سے پھلا کے ایکولی اوپر سے ایسے برابر کر دینا ہے اسے ہم نے چمچ کی مدد سے ایسے اچھے سے پریس کر دیا ہے اور اب آپ نے یہ تھوڑا سا ناریل جو ہے چھڑک دینا ہے زیادہ نہیں بس تھوڑا سا اور ساتھ میں یہ بادام بھی آپ نے ایسے چھڑک دینا ہے اور اسے آپ نے ایسے پریس کر دینا ہے تاکہ یہ بادام جو ہے اس کے اندر ایسے لگ جائیں اچھے سے اور پھر اسے ہم تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے اسے سیٹ ہونے دیں گے پھر اسے کاٹیں گے اور ڈش آؤٹ کریں اسے تقریباً دس منٹ ہو گیا اب ہم اس کے نشان لگا لیتے ہیں جس طرح بھی آپ کو پسند ہو آپ نے لگا لینے ہے چکور یا لمبائی میں جس طرح یہ اس طرح ہم نے اس کے سارے نشان لگا لیے ہیں اب ہم اسے ایسے چھوڑی کی مدد سے ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی بن کر ریڈی ہوئی ہے سوجی کی برفی بن کر ریڈی ہے یہ ذرا سوفٹ ہوتی ہے تھوڑی بربری سی تو نکالتے وقت ٹھوٹ جاتی ہے آپ نے احتیاط کر رکھنی ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی سی ریڈی ہوئی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اور فیڈبیک دینا ہے شکریہ